اسلامباد ہائی کورڈ نے ٹرائل کورڈ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا نیب کو بدھ تک جواب جمع کرانے کا حکم کیس کی مزید سماعت بدھ تک ملتوی کر دی عدالت نے کہا بانی پیچھ آئے کہ وقلہ ٹرائل کورڈ میں تاخیری حربیں استعمال نہ کریں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ تاخیری حربیں استعمال کیے تو عدالت اپنا حکم نامہ واپس لے لے گی سماعت کے دوران سابق صدر آریف الوی شبلی فراس اور دیگر اہنما موجود رہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل دویین بینچ نے سماعت کی بشرا بی بی اور نجم ساکب کی مبینہ آڈیو لیگ کا کیس سپریم کورڈ نے ہائی کورڈ کو تا حکم سانی کاروائی سے روک دیا اسلامباد ہائی کورڈ کا پچیس جون کا حکم نامہ موعتل ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف وفاق کی اپیل سماعت کے لیے منظور فریقین کو نوٹس کیا ہائی کورڈ نے یہ تایون کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے جسٹس امین الدین خان کا استفسار ایڈیشنل اٹرنی جینل نے بتایا ابھی تک یہ تایون نہیں ہو سکا تفتیش جاری ہے جسٹس نئی مختر افغان نے ریمارکس دیئے بدقسمتی سے اس ملک میں سج تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا سج جاننے کے لیے انکواری کمیشن بنا اسے سپریم کور سے سری دے دیا گیا پارلیمان نے سج جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا نہ عدالت کو تو سج کیسے سامنے آئے گا جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی ہو کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے سندھ میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری نواب شان و شہر و فروض سمت مختلف شہروں میں بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع سکھن میں بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا کئی علاقوں میں پانی کی مکمل ناکاسی نہ ہو سکی لارکانہ کے شہید عبدالن مالک بھٹو پولس ٹیشن میں دو روز سے پانی جمع کنیاروں میں مکان کی چھت کر گئی دریائے سندھ تھاٹھے مارنے لگا نوجیرو کے قریب دادو کے نال ایم اینوی نہر کو بند کر دیا گیا سکھر میں بارش کا ستتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا میر سکھر بیریسٹر ارسلان اسلام شیخ کا دعویٰ کہتے ہیں گزشتہ روز دو سو بانویں میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں نکاسی آپ کا کام مکمل کر دیا باقی جگہوں سے بھی پانی جلد نکال دیا جائے گا سبائی وزیر سعید گنی کہتے ہیں بارشوں کے باعث میہر سب سے زیادہ متاثر ہوا سکھر میں چھتیس گھنٹوں کے دوران پانچ ماس پہل آ چکا نکاسی آپ کے اقدامات جاری ہیں مونسون اپنے جوبن پر ملک بھر میں بادلوں کی گھن گرش لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلطہ بارش نشبی علاقے سریع سڑکو پر پانی جمع آروبال میں مکان کی چھت گر گئی ایک بچہ جامحک ماہ اور دو بچے زخمی راجنپور اور کوہ سلمان کے برساتی نالے بپر گئے خطب کینال نہر میں شغاف پڑ گیا درجنوں دہاتھ ڈھوک گئے ملوچستان میں صورتحال زنگین مواصلاتی نظام درہم برہم ندی نالے بپر گئے آواران میں رابطہ سڑکے زیرہ آف پل عبداللہ میں گاڑی موسو اور سلاوی ریلے میں پھس گئی خواتین اور بچوں کو باحفاظت رسکیو کر لیا گیا وزیراعلا کا رسکیو کرنے والے ایکسکیوزف ڈریکٹیو ڈرائیور کے لیے نخت نام کا اعلان نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کا جوڈیشل ریمانڈ منظور دونوں کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل رکھا جائے گا عدالت کا ملزیمان کو دو ستمبر کو پیش کرنے کا حکم کیس کی سمات اڈیالا جیل میں ہوئی حکومت آرٹیکل شایر لگانا چاہتی ہے تو خواہش پوری کر لیں سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں یہ پندرہ سو کیسز جلا چکے ہیں اور بھی بنا دیں یہ کوشش کر لیں میں پاکستان ہی رہوں گا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر اسمی گفتگو کا رہے تھے پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور مشتبہ مریض سامنے آ گیا اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں مشتبہ کیس ریپورٹ فوکل پرسن ڈاکٹر نسیم کے مطابق سنتالی سالہ متاثرہ شخص آزاد کشمیر کا رہائشی ہے متاثرہ شخص سعودی عرب کے شہر جدہ سے پاکستان آیا مشتبہ مریض کو پیمز میں قائم خصوصی وارڈ میں رکھا گیا ہے پرائیس کم ہو اور سب لوگوں کے لیے کم ہو اور صرف دو مہینے کے لیے نہیں بلکہ سالہ سال پرائیس کم ہو ان سے وہ پرائیس ایک کم نہیں ہو رہی رہوپ حسن صاحب ایک لڑنڈ آدمی ہے جو بھی رابطے رکھے ہیں رہوپ حسن صاحب نے وہ لاپل رکھے اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کی بلدیاتی انتہابات میں پاکستان تحریک انصاف برپور عصہ لے گی پاکستان تحریک انصاف سویپ کری گی تحریک انصاف نے پنجاب میں بچلی کی قیمتوں میں ریلیف ناکامی قرار دے دیا آج رہمن پی ٹی آئی برسٹر گوھر کہتے ہیں کہ بچلی کی قیمت سب کے لیے کم ہونی چاہیے بچلی کی قیمتیں ایک دو مہینے کے لیے نہیں مستقل کم ہونی چاہیے مزیدکار اور حسن نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا پی ٹی آئی بلدیات انتخابات میں کلین سویپ کرے گی دو مہینے کی ریلیف جو ہے وہ صرف ایک شیاسی دکھاوا تو ہو سکتی ہے لیکن یہ لانگ ٹرم ریلیف لوگوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ شہریوں کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو وہ مستقل ہونی چاہیے بجلی مہنگی پیدا کرنے والے منصوبیں ہیں ان کو ختم کر کے ان کو بند کرنے کے اقدامات کریں چار روپے پانچ روپے چھ روپے سات روپے بجلی سستی ہو جاتی ہے اور مستقل ہوتی ہے کئی سالوں تک نہیں ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چودہ روپے سے زیادہ اچھا منصوب ہے بجلی سستی کرنا سندھ حکومت کے دارہ اختیار میں نہیں سستی بجلی کے فراہمی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر بلدیار سندھ سعید غنی کہتے ہیں پنجاب حکومت نے بجلی صارفین کو دو ماہ کے لیے سہولت دی ریلیف کے لیے 45 ارب روپے لگائے جا رہے ہیں ارب روپے اشتہارات پر خرچ کیا جا رہے ہیں سندھ کے پاس سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں سندھ کے سستی بجلی منصوبوں میں وفاقی حکومت نے رکاوٹیں ڈالی کراچی کی عوام کو جبر کی چکی میں پیسا جا رہا ہے پنجاب میں بجلی 14 روپے فی یونٹ سستی کی گئی کراچی والوں کے بلوں میں مزید 3 سے 5 روپے یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہم کی امرہ نما فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی کی عوام اور سارفین کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے صرف پنجاب کو ریلیف دینا امتیازی سلوک ہے مجبور کیا جا رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں صرف پنجاب میں بجلی سارفین کو ریلیف مسترد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں پورے ملک کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ برقرار ہے پیورس پاچی نے جمہوریت کو نقصان پہنچاتے ہوئے میئر شپ پر قبضہ کیا پاکستان کے لیے کراچی اتنا کرتا ہے لیکن اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا چچا بھتی جی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ٹیریف ٹیریف کھیل رہے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمدی مارک احمد بھچر کہتے ہیں چود اگست کو ہمارے کارکنوں کو مال روڈ پر گھسی ٹکایا بائیس اگست کو ہمارا اسلام آباد میں پورا امن و جلسہ ہے اب کارکنوں کو گرفتار کیا یا چھاپے مارے تو صبر کا پیمانہ لبریس ہو جائے گا انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف درخواست عدالت نے ریجسٹر اور آفیس کے اعتراضات دور کر دیے کل درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے سمات کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے تین اعتراضات کو جوڈیشل سائٹ پر دیکھیں گے چوتھا اعتراض درخواست میں نامناسب زبان کے استعمال کا ہے ملک میں سلو انٹرنیٹ نے ڈیجیٹل اور آئیٹی سیکٹر کو تباہ کر دیا ای کامرس انڈسٹری کو اربوگا نقصان پہنچا دیا ناہل جولے نے ہر شوئے کو تباہی کی دہانے پر پہنچا دیا مشیر اعتراض کے بھی بیریسٹر سیف کہتے ہیں کہ منڈیٹ چوروں کے انٹرنیٹ سلو کرنے کے غیرانی اگدام سے عوام رول گئے دوسرے ممالک میں سرکار شہریوں کو فائف جی اور جدید انٹرنیٹ پر آہم کر رہی ہے آئی ایم ایف کے روا مہا ایکزیکٹی بورٹ اجلاس کا کلینڈر جاری پاکستان کے لیے کرس پروگرام کی منظوری کا ایجنڈا شامل نہیں ایکزیکٹی بورٹ گینی بساؤ کے چھڑے جائزے کی منظوری دے گا پاکستان کو بھی روا مہ نئے کرس پروگرام کی منظوری کی توقع پاکستان اور روس کے درمیان اہم تجارتی پیش رفت بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس طلب زرائے کے مطابق دو روسہ اجلاس 27-27 اگست کو موسکو میں ہونے کا امکان تجارتی تابانائی سیکیورٹی سے مطالق امور پر بادشریت ہوگی روس سے تجارت پر پابندیوں سے بچنے کے لیے ترکی اور ریکس موڈل اپنانے کا فیصلہ دھاویجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن بیس پمپ بند کراچی کو پانی کی فراہمی معطل پانی کے بیک پریشر سے بہتر انچ کتر کی دو پائپ لائنیں پھٹ گئیں لاکھوں گیلن پانی زیادہ بڑا علاقہ زیرے آب مرمت کا کام جاری چوبیس سے بہتر گھنٹے درکار غصہ میں اسرائیلی برپریت جاری مختلف علاقوں میں بمباری سے پچیس فلسطینی شہید سہونی فوج کا خان یونس میں صحافیوں پر حملہ براہ راست گولیاں چلا دیں براہ راست فائرنگ ایک خاتون صحافی کمر میں گولی لگنے سے زخمی القصام برگیٹ کا اسرائیلی کافلے پر حملہ ویڈیو جاری کرتی متعدد فوجیوں کی حلاقت کا دعوی جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی گاڑی کے نزدیک تھماکہ تین اہل کار زخمی ہو گئے امریکی وزیر خارچہ نے جنگ مندی مذاکرات کو اسرائیلی ارکامالیوں کی رہائی کے لیے آخری موقع قرار دے دیا انٹونی بلنکن نے کہا ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ راقہ کشیدی میں اضافہ نہ ہوا انٹونی بلنکن کا سعودی حمن سب سے بھی کلکتہ ریپ کیس کے خلاف احتجاج بھارت بھر میں پھیل گیا دلی کلکتہ لکھناو اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں ڈاکٹر سڑکوں پر سپریم کورڈ نے معاملے کا آسخون نوٹس لے لیا سماعت کل ہوگی انڈین میڈیکل ایسوسییشن نے بھی موڈی کو خط لکھ دیا متاثرہ لڑکی کے والدین نے کیس کی تحقیقات پر سوال اٹھا دیے ملک اصلاحات کے بعد انتخاب بات کرائیں گے بنگلہ دیشی عبوری حکومت کا اعلان پروفیسر محمد یونس کہتے ہیں الیکشن کمیشن ادریہ انتظامیہ فورسز میڈیا میں ہم اصلاحات لائیں گے احتجاج میں ہلاک اور متاثرہ افراد کو انصاف دلانا ترجی ہے اقوام متحدہ کے تفتیشکاروں کی ہر ممکن مدد کریں گے امریکی صدارتی امیدواروں میں الزامات کی جنگ جاری ڈیموکریٹ امیدوار کامیلا ہیریس نے ڈانالڈ ٹرم کو بزدل قرار دے دیا پینسلویڈیا میں انتخابی مہم کے دوران کامیلا ہیریس کی نام لیا بغیر ٹرم پر تنقید کہا ان کے مخالف امیدوار کی سیاست کا مہور مخالفین کو نیچا دکھانا ہے امریکہ میں کسی لیڈر کو پرکھنے کی غلط روایت چل پڑی ہے لیڈرشپ کا اصل میعار یہ نہیں کہ اس نے کسے گرایا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی ہمدردی کا دن منایا جا رہا ہے مقصد دوسروں کی زندگی بچانے کیلئے اپنی جان خطرے میں ڈالنے والوں کو خراجی تحسین پیش کرنا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا انسانوں کی خدمت کرنے والوں کو سلام اپنے پیغام میں کہا کہ انسانیت کی خدمت کا عظیم مقصد قوموں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے انسانیت کی خدمت ہمارا منشور اور نصب اللہم ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو چھے سٹ پوائنٹس کی کمی انڈیکس اٹھتر ہزار کی نفسیاتی حد کھو گیا ادھر امریکی کرنسی کی بے قدری جاری انٹر بینک میں ڈالر چار پیسے سستا ہم نے اپنی ورکنگ اس کے حساب سکیوئی تھی تو جون جون ہم سکیوٹی داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں پی سی بی والے پلاس پر جہاں پہ فیڈل والوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا میڈیا سے گفتگو میں بولے اپنے کھیلوں کے میدانوں کو دنیا کے بہترین سٹیڈیمز بنائیں گے سٹیڈیمز کو عالمی میار کے مطابق جدید خطوط پر استوار کریں گے قضافی سٹیڈیم کی تزین و آرائش چیلنج ہے پچھلے دس دن سے مسلسل کام جاری ہے امید ہے کام چیمپئنس ٹوافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا قومی کرکٹیم فٹنس مسائل پر قابو نہ پاسکی آل راونڈ اور آمر جمال بنگلہ دیش کے خلاف تیس سیری سے ریلیز آمر جمال کو فٹنس سے مشروط کر کے ٹیسٹ سکوٹ میں شامل کیا گیا تھا عبرار احمد اور کامران غلام کو پہلے ہی ٹیسٹ سکوٹ سے ریلیز کیا جا چکا پاکستانی ایم ایم ای فائٹرز چھا گئے بھارتی فائٹرز کو چاروں شاہ نے چت کر دیا لاہور میں چار پاکستانی فائٹرز نے اپنے میچ جیت لیے پاکستان کے زیاہ مشوانی اور عزوان علی نے بھارتی فائٹر کو شکست دی پاکستانی فائٹر عباس خان نے مصر کے آدم احمود کو ہرایا اسماعیل خان نے بھی کامیابی سمیٹی پاکستان سمیہ دنیا بھر میں آج سپر بلو مون کا نظارہ کیا جائے گا پاکستان میں رات گیارہ بچ کا چھابیس منٹ پر سپر بلو مون اپنے جوپن پر ہوگا زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے چاند زیادہ بڑا روشن اور چمکتار دکھائی دے گا یہ اس سال کا پہلا بلو مون ہے آئندہ سپر بلو مون کا مشاہدہ تیرہ سالبا دوہزار سینتیس میں کیا جا سکے گا موسیقی